چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑی حبر سے اگاہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے مل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرلیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کرلیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو حبر کچھ ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے جب میٹرک اور انٹرگر ریزلٹ آیا تھا کافی بچوں کے بہت اچھے مارکس آگئے تھے اور بہت سارے بچوں کے مارکس کافی کے کم بھی آئے تھے جن کے پر کسی نے گوھر نہیں کیا زیادہ لوگوں نے ان پر گوھر کیا جن کے مارکس زیادہ آئے تھے کافی سے تقریباً 30 to 40% بچے ایسے تھے جن کے 500 سے نیچے مارکس تھے تو میرے حالہ 40% بھی نہیں بنتے وہ مارکس جو ان کے آئے ہوئے تھے تو حکومت نے ان کے لئے ایک پالیسی بنائی جس کے لئے سپیشل اگزام بنایا جس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جو ان سے سپلی اگزام نہیں کہیں گے اس کو اینوال اگزام ہی سمجھیں گے تو یہ بغیرہ ہوا ہے اس کے پر کہیں گے جی امپروومنٹ بھی نہیں لکھیں گے ریزلٹ پہ تو یہ سامنے آئی تھی حبر اب جو اب حبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بچے نے امپروومنٹ کرنی ہے یا پھر دوبارہ پیپرز دینے اس کو اپنا پچھلا ریزلٹ کینسل کرانا پڑے گا یہ ایک بڑی حبر سے آپ کو میں اگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس کو اپنا ریزلٹ پچھلا کینسل کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جائے کے اس کو اپنا آگے جو ان سے پیپرز ہیں وہ دینے پڑیں گے اگر اس بچے کے پہلے سے بھی کم مارکس آگے تو اس کو اس کے اوپر ہی رہنا پڑے گا ورنہ اس کو جو پہلے مارکس تھا اس کو کینسل کروانا پڑے گا اس لئے بچوں کے یہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جو حکومت نے اب پولیسی بنائی ہے یہ بہت غلط پولیسی بنائی ہے اس کو اوپر حکومت کو نظر ثانی کرنی چاہیے تو ابھی تک کی حبر یہ تھی جو میں نے آپ کو پنچانی تھی تو اس سے بہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتے رہے ہیں تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ